بسم اللہ الرحمن الرحیم نام کا پہلا حرف ای کی شخصیت مزاج آدات اور کردار ایسا ہوگا اسلام علیکم ناظرین ہی سے شروع ہونے والے ناموں کی شخصیت بتانے سے پہلے ہم مختصر بتاتے چلیں کہ اس چینل پر ہم مختلف روحانی مسائل کے حل کے لیے مزائف دعا اور تعویزات کی ویڈیوز اپلوڈ کرتے رہتے ہیں اگر آپ کا کوئی بھی روحانی مسئلہ ہو جس کا آپ کو حل نہ ملتا ہو تو ہمارے چینل پلیک میجک پروٹیکشن کمیونٹی کو سبسکرائب کر لیں تاکہ روحانی مسائل کے حل کی نئی اور قرآنی ویڈیوز آپ تک بہ آسانی پہن سکیں اور آپ ان سے مستفید ہو سکیں یا کسی بھی قسم کے روحانی مسائل کے حل کے لیے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دیئے گئے فون نمبرز پر رابطہ قائم کریں اب ہم آتے ہیں اپنے اصل موضوع کی طرف تو ناظرین آج کے اس دور میں ہمارے معاشرے میں موجود ایسے افراد جن کا نام ای لیٹر سے شروع ہوتا ہے وہ دوہری شخصیت کے حامل انسان ہوتے ہیں بعض ای نام والے افراد بہت اچھی عداد کے مالک ہوتے ہیں اور بعض تو دوسروں کے لیے دردے سر بنے رہتے ہیں پہلے ہم بات کرتے ہیں ای نام والے ان افراد کی جو واقعی لائک تاریخ اور بہترین انسان ہیں یہ اپنے آپ میں کچھ رہنے والے ہوتے ہیں جلدی سے کسی بھی بات کا برا نہیں مانتے کسی سے بدسلوکی کرنے کو بلکل پسند نہیں کرتے دوسروں کی کہی ہوئی سخت باتوں کو بھی مسکرا کے ڈال دیتے ہیں ان کی اس ادار سے معصومیت جلگتی ہے جو انہیں دوسرے لوگوں میں ہر دل عزیز اور اٹریکٹیو کر دیتی ہے یہ اپنے عزیز رشتہ داروں اور دوستوں کے بھی قریب ہو جاتے ہیں نہ کسی کو عزیت دیتے ہیں اور نہ ہی چاہتے ہیں کہ کوئی انہیں عزیت دے چلاکی کا انصر ان میں قدرے کم ہوتا ہے اسی لیے انہیں کوئی تنقید کا نشانہ بنائے تو اسے تنقیدی جواب دینے کی حمد نہیں رکھتے اور آنسو بہا کر اپنے غصے پر کابو پانے کی کامیاب کوشش کرتے ہیں اگر یہ کسی سے ناراض ہو جائے تو ان کی ناراض کی لمبے عرصے تک نہیں جلدی بلکہ بہت جلدی صلاح بھی کر لیتے ہیں دین عملے یہ افراد کسی کے حق پر ڈاکہ نہیں ڈالتے بلکہ یہ تو اپنے حصے کی خوشیاں بھی دوسروں کی جھولی میں ڈال کر خوش ہوتے ہیں یہ کسی کو مشکل میں دیکھ کر اس سے مو نہیں موڑتے بلکہ فوراں اس کی مدد کرتے ہیں یہ افراد بہت لائق فائق ہوتے ہیں ہر کام کو دھامل مزاجی سے اور وہ خوبی انجام دیتے ہیں کہ دوسرے لوگ بے اختیار ان کی تعریف کرنے پر مجھول ہو جاتے ہیں پیار محبت کے معاملے میں سچے مخلص اور اپنے جیون ساتھی کا صحیح معنیوں میں فیال رکھنے والے ہوتے ہیں ان کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان کے دوست ہوں یا جیون ساتھی یا ان کے قریبی رشتدار یا پھر کوئی اجنبی یہ سب کے ساتھ حد درجہ مخلص ہو جاتے ہیں جس کے بدلے میں انہیں لوگ دھوکہ بھی نہیں جاتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں ان امولے ان افراد کی جو دوسروں کی راہ میں کانٹے بچھاتے ہیں یہ بہت چالاک اور حریص ہوتے ہیں ان کی حرص اپنے ذاتی خائدے اور دوسروں کے نقصان پر مبنی ہوتی ہے یہ دوسروں سے آگے نکلنے کی کوشش میں ان کے جذبات کو پامال بھی کر جاتے ہیں انہیں کسی بھی رشتے کا لحاظ نہیں ہوتا بند سوچے سمجھے کچھ بھی بول دیتے ہیں لوگوں کے موں سے تاریخ سننے کے لیے انہیں من گھڑت کہانیاں بھی سناتے ہیں کوئی انہیں تنگ کرے تو اسے بلکل معاف نہیں کرتے کبھی ان کے خلاف سازشیں کرتے ہیں اور کبھی تو ایٹ کا جواب پتھر سے دیتے ہیں یہ اپنی انہیں منفی سوچوں کی وجہ سے زندگی میں ترقی نہیں کر پاتے ہیں انہیں کامیابے مل بھی جائے تو وہ زیادہ دیر تک قائم نہیں رہ پاتی جبکہ قدرت نے انہیں ایسی زبردست خوبیوں سے نوازا ہے جن میں سے چند ایک کا ذکر ہم پہلے کر چکے ہیں اگر ای نام والے یہ افراد منفی سوچوں پر عمل کی بجائے اپنی خوبیوں اور زہانت کا استعمال درست طریقے سے کریں تو یہ بہت بہترین انسان ثابت ہوتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ای نام والے وہ افراد جو دوسروں کے لیے بے ضرر ہوتے ہیں وہ زندگی میں بہت ترقی نام اور شہرت پا لیتے ہیں اور بہت سے دلوں کی دھڑکن بھی بن جاتے ہیں تو ناظرین یہ تھا ای کی شخصیت کے بارے میں مختصر سا اندازہ علم غیب اللہ دبارک و تعالیٰ کی ساتھ اور اس کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہے ہم نے آپ کو جو مختصر سی خوبی اور خامیہ بیان کی ہیں وہ ہمارے مشاہدے کا حصہ اور ایک کیفہ یعنی اندازہ ہے اور اندازہ ضروری نہیں کہ ہندر پرسنٹ درست ہو اور یہ بھی نہیں کہ ہندر پرسنٹ ہی غلط ہو ناظرین ہمارا مشاہدہ آپ کی شخصیت کے مطابق کتنے پرسنٹ درست ہے ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں شکریہ اللہ حافظ